بڑی کبار اس وقت کی ویوادت بیان دے کر برے فسے رہو راج سنگھ ویوادت بیان پر رہو راج سنگھ کو نوٹس سوہت انتر دیو سنگھ کے نردیش پر جاری ہوا نوٹس انشاسر ہنٹا کے آروپ میں جاری ہوا نوٹس ایک ہفتے کے اندر رہو راج سنگھ سے مانگا جواب برکے کو لے کر رہو راج نے ویوادت بیان دیا تھا تو برکے کو بین کرنے کا ویوادت بیان دیا تھا رہو راج سنگھ نے لیکن باٹی آلہ کمانے پاڑی ادھیاکش نے اتا پردیش کے پاڑی ادھیاکش سوطانتر دیو ستنگ نے انشاہ سنات مک کاروائی کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے چلی آپ کو سناتے کی رہو راج ستنگ نے کہا کیا کچھ تھا میں نے برکے کی بہن اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں آتنک وادی خوشتے ہیں جیسے سری لنکا میں بند ہے چائنا میں بند ہے جاپان میں بند ہے امریکہ میں بند ہے ایسے تمام کنٹری ہیں بسو کے دو سو سات کنٹریوں کے نام میں آپ کو گنام ہوں گا جس میں کیونکہ مسلم کنٹری چھوڑ کے باقی سب کنٹریوں میں لگ بھاگ بہن ہے اس لیے بھارت میں بھی آتنگ واد کو سماپ کرنے کے لیے یہ برکہ سماپ کرنا پڑے گا ایسی میری بھارت سرکار سے مانگیں امید دووے ہمارے سنوادہ تھا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امید یہ بتائی کہ دراصل یہ کچھ جو بھی انہوں نے ویوادت کہا اس کے بعد اب یہ ایکشن لیا جا رہا ہے کس حد تک جائے گا یہ ایکشن دیکھئے ابھی کیونکہ نوٹیس چاری کیا گیا ہے اب رغراس سنگ کو جواب دینا ہے جواب کے بعد پارٹی طے کرے گی لیکن جس طرح انہوں نے بیان دیا ہے خود بی جے پی کے نیتا جو ہے اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہتے سب ہی نیتاوں کو چاہے سنجی بالیان جو کرشی منتری ہیں کے اندری ایک رشی منتری ہیں یا بی جے پی کے جو منتری ہیں ان سب نے کہا ایک سور میں کی ایسے نیتاوں کو اپنی جوان پر لگام لگانی چاہیے اور اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے جس طرح سے خاص طور پر اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اس لگاتا دیتے رہتے ہیں تو جائزتوں پر جس طرح لگاتا پورے دن آلوچنا ہوئی ہے رغراس سنگ کے بیان کی اور اس کے بعد پردیس سرکار نے اس چیز کو سنگیانم لیا اور یہی وجہ ہے کہ پردیس کے عدیت ستندیر سنگ نے اسے لے کے نوٹس جاری کیا جس میں جواب مانگا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے